بسم اللہ الرحمن الرحیم صدای حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم اس وقت ہم آپ کو دیرکورٹ آزاد کشمیر سے یہ بریکنگ نیوز دیتے چلیں ظاہر الحق تحصیل قاضی رکن تحصیل فوجداری عدالت دیرکورٹ سید برحان علی گردیزی سپیشل جج سی این ایس اے کے منشاعت کے مقدمات میں تاریخی فیصلے عدالت تحصیل فوجداری دیرکورٹ نے ملزم عبد المجید والد عبد الحمید کوم تیزیال ساکنا دیرکورٹ کو مقدمہ علت دس بٹا سترہ بات جرائم اے ایم تین بٹا چار میں دو سال قیدر پانچ کورو کے علاوہ بیس ہزار پہ جرمانہ کی سزا سنائی ہے جبکہ سید برحان علی گردیزی سپیشل جج ایدالت سی این ایس اے دیرکورٹ نے بھی ملزم عبد المجید والد عبد الحمید کوم تیزیال ساکنا دیرکورٹ کو علت انتالیس بٹا حکیس باج ارائم نائن بیس سی این ایس اے میں دو سال قیدر تیس ہزار پہ جرمانی کی سزا سنائی ہے ہر دو ماجیزی نے عراقین ایدالت ہا ظہر الحق تحصیل قاضی رکن تحصیل فوجداری ایدالت دیرکورٹ اور سید برحان علی گردیزی سپیشل جج سی این ایس اے کے دیرکورٹ تائناتی کے بعد منشاعت فروشوں کے خلاف سخت سزائیں دی ہیں منشاعت فروشوں کو پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ سزائیں ہوئی ہیں برنا اکثر مقدمات میں بری ہو جاتے تھے عوام علاقہ تحصیل دیرکورٹ کا ہر دو ماجیزی نے عراقین ظہر الحق تحصیل قاضی رکن تحصیل فوجداری ایدالت دیرکورٹ سید برحان علی گردیزی سپیشل جج عدالت سی این ایس اے دیرکورٹ اور شاہدہ ممتاز پی ایس ای طائر صدیق محمود اقبال محرر شبہ پیروی مقدمات کو خراج تحصیل پیش کیا ہے اور عالی ایدالتوں سے درخواست کی ہے کہ ہر دو ایدالت مجاز کے فیصلہ جات میں توسیق فرماتے ہوئے منشاعت فروشوں کی سزائیں بحال رکھی جائیں اور استخاصہ کی جانب سے شاہدہ ممتاز پی ایس آئی ماس ٹاف اور ملزم کی جانب سے اتیق زیاد ایڈوکیٹ نے پیروی کی بحال رکھی جائیں